اسلام علیکم جی گائز کیسے ہیں آپ لوگ تو آج میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں آج ہم بات کریں گے شہدرہ فلائی اوور سے آگے جو ہمارا کام سٹارٹ ہوا ہے سی وریج کا اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے آج مکمل فشیل کے ساتھ ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کیسے پلے میں آپ تو میں راستے گائیڈ کر دوں کہ راستے کیسے آ رہے ہیں سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کو جو ہے وہ میٹرو بس کا سٹیشن اور سامنے آپ کو جو ہے وہ فلائی اوور نظر آ رہا ہوگا یہ ہی سائیڈ تو یہ سائیڈ ہماری ان کے شادرہ مور والی سائیڈ سے آ رہے اور یہاں سے سیدھا جا رہی ہے آگے بریج والی سائیڈ پر تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے سنٹر میں جو ہے وہ یہ سامنے آپ میں منار ہے آپ کو منار نظر آ رہا ہوگا تو اس کے سامنے جو ہے وہ یہ کام کیا جا رہا ہے یہاں پر پائپس کا کچھ یہاں پر سی وریج کے کام ہے تو آج انشاءاللہ اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں ابھی آپ دیکھیں گے اس وقت میرے سامنے یہ آپ کو ریٹریننگ ہوا نظر آ رہی ہے یہ پرانی ہے کافی پرانی ریٹریننگ بھال آئیے تو اس کے سامنے آپ دیکھیں کہ یہ سائیڈ یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے سٹیل اس کا بان دیا گیا ہے نیچے جو ہے وہ کچھ پرانا سٹیل تھا لیکن ابھی ہاں پر جو پر جو ہے وہ فرش سٹیل بھی انہوں نے بان دیا ساتھ پہلے سنگل جال تھا تو اب جی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈبل جال ہے نیچے دیکھیں کہ آپ اس کی جو لین کی گئی ہے سامنے یہ سارے اس کے نیچے جو ہے وہ پہلے اس کی لین کی گئی ہے لین کرنے کے بعد لین مینز کے پیسیز ہی ہوتی ہے جس کے اندر ہمارا سٹیل شامل نہیں ہوتا تو وہ نیچے کی گئی ہے تو اس کے اوپر یہاں پر دیکھیں گے آپ سارا جو ہے وہ سٹیل کا جو فرم ہے سٹرکچر ہے وہ جو نے بان دیا ہے اس کے بعد یہاں پر شٹرنگ ہوگی شٹرنگ کے بعد یہاں پر جو ہے وہ اس کے کنگریٹ کر رکے اس کو مکمل کیا رہے گا باقی یہاں پر اس دن میں یہ تھا کافی زیادہ یہاں پر پائپ سے تو پائپ سی میرے حال سے نیچے رہتی ہیں جی چل کے دیکھتے ہیں کہ پائپ س رکھے ہیں یا نہیں رکھے تو کافی زیادہ یہاں پر برے برے پ سامنے نیچے سارے کے سارے جو پائپس ہیں وہ بھی یہاں پر رکھ دیئے گئی ہیں یہ پہلے پائپس یہاں پر پڑھتے سامنے اس سائٹ پر میں نے شاید آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا لیکن ابھی آپ دیکھیں گے یہ سارے کے سارے پائپس جہاں وہ یہاں پر ڈال دیئے گئے ہیں سامنے دیکھیں کہ اس جگہ پر جو ہے وہ کچھ فیلنگ کر دی گئی ہے اور یہاں پر دیکھیں کہ آپ یہ سارے پائپس بھی ایسے ہی پر رہے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے وہ جو مٹی نکالی ہے ان کے اوپر وہ مٹی ڈال دی این ڈالی جائے گی تو جس کے بعد یہاں کا جو ہے وہ کام مکمل کیا جائے گا تو فیلحال یہاں کی جو ہے وہ یہ اپ ڈیٹ ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ کام جلد جلد کمریڈ ہوگا باقی آپ کو بتاتے جلو کہ یہ ٹیٹنگ وارڈ بنانے کا مقصد کیا ہے یہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ جب اس کو اپر ٹرافک کا لوڈ آئے تو یہ جو گھسو آپ دے رہے ہیں جو گھسو ہو گیا بجر جو روڈ کے اندر ڈالتے ہیں وہ باہر نہ نکلے تو اس کو سپورٹ دینے کے لئے یہ ریٹیننگ وال یہاں پر ایسے بنائی جاتی ہے تو اس کا نام یہ ان کے ریٹین ہے ان کے اوہلی جیز کو ریٹین کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہاں پر ریٹیننگ وال بنائی جاتی ہے تو باقی فلحال یہاں تک پائپس ڈالے گئے ہیں اب اس کے اندر سارا آپ کہنے کے بارچوں کا پانی آئے گا اس کے علاوہ جو بھی دوسرے کام ہوتے ہیں وہ سارے ان کے اس کے اندر آئیں گے تب یہ ان کے یہ پائپس میں رہا سے وہاں سے کچھ اس سائٹ پر جا کر تو سیدھا آگے بھی نکلیں گے جہاں سے آپ دیکھیں کہ سامنے وہ اس جگہ پر خدائی کیا ہے تو وہاں پر بھی یہ پائپس ڈالے جائیں گے تو فلحال یہاں پر یہی کام کی اپ ڈیٹس ہیں تو آگے چل کے دیکھتا ہے کہ آگے زیادہ کیا سیچویشن ہے کام کی یہ سائٹ دیکھیں یہاں پہ بھی ان کے پائپس آئیں گے تو یہ سارے پائپس سامنے جو ہے وہ آپ ٹرین دیکھ رہے ہیں اس ٹرین کے ساتھ میرے حیال سے لنک کر دی جائیں گے یہ سارے کے سارے پائپس ابھی فلحال یہاں تک پائپس ہیں اور اس جگہ تک جو ہے وہ پائپس ہیں تو اس کے بعد آگے یہ سارے اس کے ساتھ لنک کر دی جائیں گے تو جس کے بعد سے جو اس ٹرین کا پانی ہوگا اس سے گزرتا ہوا سیدھا آگے دریاں والی سائٹ پر جائے گا سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دریاں رابی بھی ہے تو سارا ان کے پانی یہاں سے گزرتا ہوا سیدھا آگے اس سائٹ پر جائے گا اس کے علاوہ بالکل منار کے سامنے جو رابی برد سے پہلے منار آتا ہے اس کے بالکل سامنے یہ گام کیا جا رہا ہے یہاں کے ساری روڈ پہلے بنی تھی اب ساری روڈ کو بھی تو رہا ہے تو توڑنے کے بعد یہاں بار آپ دیکھیں گے دوبارہ اس کی کنٹریشن کی جائے گی تو یہ ان کے کافی جو ہے وہ لوگوں نقصان پھانا پڑا ہے تو یہ بھی انشاءاللہ جلد جلد یہ بھی سارا آریا کمپلیٹ کر دیا جائے گا تو اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں پلوڈ آپ کو نظر آرہا ہے ان کے آج سے کچھ پچاس آٹھ یا سو سال آپ میکسیمم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری جگہ کا لیول اس لیول تک تھا اس لیول تک تھا تو آستہ آستہ جیسے جیسے ان کے کنٹریشن ہوتی گئی سارا کام چلتا گیا چلدے 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 تو اب یہ ان کی دیکھنے یہ روڈ یہاں تک پہنچ چکا ہے شادرہ فلائیور سے پہلے یہ روڈ ڈاؤن تھا لیکن دوبارہ سار کے بنیا تو اس لیول کام چینچ جو روڈ اب ہو گیا ہے یہ سامنے اور دے سکتے ہیں اس لیول ساری پردکانے بنی پر ہی ہلا ہے جنگا ان کے لیول کہہ لے اس لیول تک تھا تو جیسے جیسے ان کے کہہ لیں کہت نے اللہ کیا یہ جگہ آپ ہوتی گئی یہاں پر ہے وہ کنسلیکشن جو ہے وہ زیادہ ہوتی گئی تو یہ جگہ ویسے کا مطاقہ سارا ہے یہ سارے رہے کہہ لیں کہ ڈاؤن ہے آپ پر ابھی بریج کروز کر کے آئیں گے وہاں سے آپ ڈاؤن ہوں کے نا تو اس کے نیچے انتر پاس بنا انتر پاس آپ کروز کر کے آپ اس جگہ تک آ سکتے ہیں تو یہ سارا ایریا آپ کو یہاں پر نظر آ جائے گا یعنی کہ کافٹو ہی ڈاؤن ہے یہ سارا ایریا سامنے دیکھیں گا کہ کتنی انہیں ان کے کہلیں کہ ختمناک خدائی کی ہے اگر تھوڑی سی خدائی اور دور ہوتی میں رہا تھی سامنے شاید اس کو جو سہارا ملا گھر کو یہ شاید اس کا کچھ ہو ایسا ایسا ہو جاتا تو باقی یہ کام یہاں پر کہنے کے پچھلی بار آیا تھا میں یہ ایک یہ کام نیا ہوا ہے یہاں پر اور اس کے علاوہ باقی یہ پائپس جو ہیں وہ یہاں پر پائپس ڈالے گئے ہیں یعنی کہ یہ دو کام کہنے کے پچھلے دو تین دنوں میں انہوں نے کیے ہیں تو باقی بھی انشاءاللہ نیکس آئیں گے دیکھتے ہیں کہ نیکس یہاں پر کام کی کیا اپ ڈیٹس ہیں باقی ساری ٹرافک آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری آ رہی ہے شادرا فلائی اور والی سائٹ سے اور سامنے آپ کو میٹرو کا سٹیشن نظر آ رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کہہ لیں کہ کچھ دنوں میں اس کو جو ہے وہ مکمل کر دیا جائے گا یکم سننے میں آیا کہ ان کے یکم تک جو ہے وہ سارا میٹرو سٹیشن جو ہے وہ پپلیکلی اوپن کر دیا جائے گا باقی فروز آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا اپ ڈیٹس ہیں آگے دیکھیں پائپ سنوں میں بھی ڈالے ہیں کنی ڈالے دیکھتے ہیں شکریہ اس سائٹ پر بھی جو ہے وہ پائپ سنوں میں ڈالنے ہیں اب یہ دیکھیں کہ آپ یہ ساری لین انہوں نے کر دیا ہے یہ نیچے دیکھیں آپ یہ ساری لین ہے اور یہ دسل کنٹریٹ دو قسم کی ہوتی ہے ایک آر سی ہوتی ہے ایک پی سی ہوتی ہے اس کو پی سی جس میں ان کے ہمارا سٹیل نہیں ہوگا اس کو ہم پی سی کہیں گے جس میں سٹیل ہوگا اس کو آر سی کہیں گے ان کی یہاں پر آر سی کر دی گئی ہے تو یہاں پر بھی جو ہے وہ ریٹیننگ وال بنے کی نیچے دیکھیں یہاں پر پائپس ڈالے جائیں گے تو اس کے بعد پر کام اکمل کیا جائے گا تو چلیں گائیز آج کی میری ویڈیو دلیت امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ موسیقی